السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دوستو آپ سب کا شکریہ میرے چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا دل سے شکریہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم لائے ہوں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ کو مزہ آنے والا ہے اور یہاں پر بڑے شاہد ہیں باپے نے کہا ہی کوئی نہیں جی باپے تھے شاہی کوئی نہیں باپے تھے شاہی کوئی نہیں اوپایاں باپیاں تو بہر بکری بکریان نہیں یہ چرمیاں یا اللہ سانویں بکش دے ساڑھے بزرگانویں بکش دے میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو اوہ یار چھڑ دے اوپایاں کھاڑی رکھ رہا ہو ایک بندہ تھا اس کی نے بیٹیوں کی جوان شادی کر لیا رسطہ نہیں کرتا پیاؤں کسی بندے پوچھا رسطہ نہیں دے نا خیلدہ اوہ نتیمہ کے جینا مونگا آپ رسطہ لینے آوے ابا نہیں مانیں گے کہ آپ نے کسی باپے نانا رہ کے آوے چال ملنگا چال چال ملنگا چال چال ملنگا سیون ہر دی جل سارے منڈے چاہ چاہ دے بیچے ایک دن ایک گیا آپ اتنے بے غیرت ہو انہیں کو شارت ایسی دستی پوری رن پوری نہ کر سک گیا شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہے ادھے کرامتی بیچے بیچے بیا وڑے آسی انہیں کیا پتر بابیاں تو بغیر ایک کام نہیں ہونا بابا جی بابا جی انہیں کیا بھی منو کسی طرح لکا لکوں کے لہے جا آدمی کی شکل اچھی نہ ہونا تو بھگوان کہتا ہے باتیں اچھی کرنی چی یہی تینوں ڈالت کریں نا پھنگا بھی میں نے دا ٹیم مانگ لیں کسی طرح میر کو لائے مشورہ کرنے کے لئے تیرا رشتہ نہ ہوگئے تو اڑ کے آ جائے کرو تو اڑ دو ہوتے تھے لینڈ کرو کال تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے آٹھ پھر میم بنے گی ٹائم کیامت تاک جے ای آکم لکے دیس ای آکم لکے دیس چیٹنگ 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 کرتا ہے تو اکر میم بین наша چاکہ تو پانی نہ کڑیا کہ میں جانج لایاں نہیں یہ وہ انہیں چاڑ کے انہیں تھے جان لو گیا میں نو منظور ہے وچھا ویسے پوچھنے لالا بھی کہ دا ڈنگر سی انہوں نے مننے لالے سارے ڈنگر کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے انہیں اے تو باہن پھار لئی انہیں کیا لاجدہ ہے تیرنالکولی بابا آیا ہے تو مزاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منصوب کریں ہم نے صرف آپ کو think out of box کی ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ possible ہے بڑا داوانی کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی اپریشن کرتے ہیں تو ایک نو مولود بچے کا روحانی اپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں ختم کر دیں اور time کیمت تک ہے جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرش فیل ہو گئنے آگے جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرش فیل ہو گئنے آگے اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں آپ قرآن پر چلیں حدیث پڑھیں بس باقی یہ بزرگوں کی اور ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے ماذا اللہ ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں اچھا انہوں پتہ ہے کہ قرآن دی جیڑا پڑھ دے رہا ہے تو اس حوالے سے اگر ایک ذہن مل جائے کہ جب صحابہ کا یا حلی بیعت کا یا ولیوں کا ذکر ہو اور نہ سوئے تو ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ ایک رہا ہے بیعت دا کوئی مسلمان ہمیشہ بادب ہوتا ہے احترام کرنے والا ہوتا ہے دیکھیں جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے تم کرتے ہو دوسروں کا احترام بھرے بابرے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے جملہ بعض لوگوں کی زبان پہ آیا ہے کہ بابے تو کوئی شہی نہیں مجا نہیں آ رہا ہے کہ میرے نہ بیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شہی کوئی نہیں ہائے ہائے اتنا سکون مجا آیا اور اس کی اگلی کس بھی ہے حالانکہ یہ جو طرز ہے یہ جو انداز ہے یہ اسلامی تربیت کے بالکل خلاف ہے رکو ذرا صبر کرو آگے چل بریلوی اللہ کی بھی گستاخ بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ تو دیکھیں وہہابی کے ہاتھ کا زبا ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے آوائی کیسے لگی وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندہ میرا قرب فرائض سے سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے یعنی جن چیزوں کو میں نے اس کے پر فرض کیا ہے ان کی ادائیگی سے سب سے زیادہ میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالی ہم آتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے اور نوافل میں کسرس سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ ہمیشہ نوافل پڑتا لیتا ہے حتی احببتہو یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں اور جب بھی اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے بس انڈیا پاکستان مغلہ دیش میں یہاں آکے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابیں نکال لیں ہوتے ہیں صدیش میں سے اچھا اور یہ حدیثیں ان بابوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے بڑھائے ہیں جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے قرآن میں کہیں لکھا گیا کہ بارہ سو سال بعد فلانا ولی آئے گا پانچ سو سال بعد فلانا آئے گا قرآن جب ولی کی بات کرتا تو کس ولی کی بات کرتا ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کی جن کی کوئی کرامت نہیں ہے شیخ عبدالقار جنانی نے بارہ سال بعد براد کڑ لی عزت عمر نے کڑی براد کڑی ہے عزت مبکر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرنا سب کاری ہیں جھوٹ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے گینست مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اپنے دشمن کے گینست مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بان چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ اللہ سے مانگنی ضرورت نہیں ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بان چکا ہے تو جدہ مرضی ہاتھ لے جائے وہ جس کی مرضی کیچی مروڑ دیں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے گیس تو بچا لے تو اللہ کو جائے یہ ہو کہ یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے ہیں